السلام علیکم ویوورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کراچی کے پانچ مشہور اور قابل اطماعات ہاؤسنگ پروجیکٹس کے بارے میں اگر آپ ریال اسٹیٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں پروپرٹی کی سیل پرچیس سے آپ کا تعلق ہے یا آپ انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پانچ ایسے کراچی کے مشہور اور پاپولر علاقے بتاؤں گا آپ کو جہاں گی ریزیڈنشل سکیمز ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں وہ انویسمنٹ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اور ان لانگ ٹرم آپ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سرمایے کو محفوظ کر سکتے ہیں تو ویورز ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بھی ملتی رہیں تو دوستو ہم نے جو لسٹ مرتب کی ہے فائیف بیسٹ جو قابل اطماعات ہاؤسنگ پروڈیکٹس ہیں کراچی کے تو ان میں جو نمبر ون ہے وہ ہے ڈی ایچ اے ڈی ایچ اے جو ہے وہ کسی بھی تاروف کا مہتاج نہیں ہے ڈی ایچ اے یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یہاں پر انویسمنٹ بہت زیادہ محفوظ ہے یہاں پر اس کے آٹھ فیزز ہیں انویسمنٹ پائنٹ اف یو سے بھی اور ریزیڈنشل پائنٹ اف یو سے بھی یہاں پر آپ کو تمام کٹیگریز کے پلوٹس اور پروجیکٹس مل جائیں گے ایک سو پچیس گس کا دھائی سو پانچ سو ایک ہزار دو سو تین سو گس کے پلوٹس آپ کو بہتانیاں مل سکتے ہیں لوگوں کو یہاں پر ٹرسٹ ہے اور لوگ آنکھ بند کر کے یہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں دوسرے نمبر پر جو پروجیکٹ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے بھرکات ریزیڈنسی یہ بھی بہت فیمس پروجیکٹ اب ہو چکا ہے کراچی کا مین سپر ہائیوے پر گڑا موڑ پر بقائی یونیورسٹی کے قریب جب آپ لیف پر ٹرن لیتے ہیں تو وہاں سے دس منٹ کی ڈائیو پر یہ پروجیکٹ موجود ہے یہ پروجیکٹ بھی ریزیڈنشل اور کمرشل پروجیکٹ ہے اس کا لینڈ ایریا جو ہے وہ تین ایکڑ پر مشتمل ہے اور ایک گیٹٹ کمیونٹی ہے یہ یہاں پر آپ کو اپارٹمنٹس اور ویلاز بھی بہتانی مل جاتے ہیں آپ یہاں پر تھرو کیش بھی پرپٹی لے سکتے ہیں یا آپ اس میں تین سے ساڑھے تین سال تک کے جو پیمنٹ پلانز ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہوئے پرپٹی کو بک کروا سکتے ہیں برکات ریزیڈنسی جو ہے وہ ایم ڈی اے اور ایس بی سی اے سے اپرووڈ ہے ہنڈیٹ پرسنٹ اپرووڈ ہے اس کے بعد جو پروجیکٹ ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن کراچی یہ پروجیکٹ بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے مالک جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب ہیں اور مین سوپر ہائیوے پر یہ پروجیکٹ موجود ہے یہ بھی ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے کراچی ٹو ہیدر آباد جو ٹول پلازا ہے اس سے دس منرگی ڈرائیف پر یہ پروجیکٹ واقع ہے ایشیا کا سب سے بڑا ڈیویلپر یہ مانا جاتا ہے بہریہ ٹاؤن اور دوہزار چودہ میں یہ لانچ ہوا تھا کراچی میں ریزیڈنشل اور کمرشل پرپرٹیز کی بڑی رینج اور ورائیٹی یہاں پر موجود ہے یہ پروجیکٹ تھوڑا سا ایکسپینسیف فیل ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ اپیلنگ یہاں کا انوائرمنٹ ہے اور یہاں پر جو بھی پرپرٹیز ہیں جو بھی پلوٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ویلاز ہیں وہ تمام بہت زیادہ بہترین لوگیشن پر موجود ہیں اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے اس کے بعد جو پروجیکٹ ہے کراچی کا بیسٹ پروجیکٹ وہ ہے دی ایچے سٹی یہ بھی دی ایچے کا ہی ایک سمجھلیں ایکسٹینشن ہے دی ایچے سٹی اور ایم نائن موٹر وے پر یہ بہریہ ٹاؤن سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کی ڈائف پر موجود ہے یہ بھی ایک ریزیڈنشل سکیم ہے بہت بڑے ایریا پر یہ بنایا جا رہا ہے ٹوٹل لینڈ ایریا جو اس کا ہے وہ بیس ہزار اکڑ پر مبنی ہے اور اسے سترہ سیکٹر میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر ہر طرح کی کیٹیگریز کے پلوٹس اویلیبل ہیں ایک سو پچیس سے ایک ہزار گس کے پلوٹس یہاں موجود ہیں لوگوں کا اس پر ٹرسٹ ہے اور اپنا بجٹ اور ریکوائرمنٹس کے حساب سے لوگ یہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ جو ہمارے پاس لسٹ میں پروجیکٹ موجود ہے کراچی کا وہ ہے اے ایس ایف سٹی اے ایس ایف کا مطلب ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز تو یہ بھی ایک بہتی ریلائیبل پروجیکٹ ہے کراچی ٹو ہیدراباد جاتے ہوئے ڈی ایچ ای سٹی سے آٹھ منٹ کی ڈرائیف پر یہ لوکیٹڈ ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے ایس ایف سٹی جو ہے وہ بیک اینڈ سے ڈی ایچ ای سٹی سے ملا ہوا ہے اور اے ایس ایف سٹی کا جو نام ہے وہ بھی قابل بھروسہ ہے اور بہتی اعتماد ہے لوگوں کو اس کے اوپر دوہزار سولہ میں یہ لانچ ہوا تھا اور دوہزار سترہ میں اس کی لینڈ ایلوکیٹڈ کر دی گئی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر ڈیویلیپمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اور کافی حد تک یہاں پر اب کام ہو چکا ہے یہاں کا جو لینڈ ایریا ہے وہ تین ہزار سے زائد ایکر پر موجود ہے جسے ٹین بلوکس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے یہ پروجیکٹ بھی ایس ڈی اے سے اپروفڈ ہے یہاں پر کیش اور انسٹالمنٹ پر پروپرٹیز ایویلیپل ہیں تو ویورز یہ تھے کراچی کے پانچ بڑے اور ریلائیبل ہاؤسنگ پروجیکٹس جہاں پر پروپرٹی لی جا سکتی ہے اور اپنا سرمایہ محفوظ کیا جا سکتا ہے اور انہیں سرمایہ کو انویسمنٹ پوائنٹ ریکیو سے آپ پڑھا بھی سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ان میں سے کسی پروجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو مزید انفرمیشنز بھی مل جائیں گی اور آپ آنکھ بند کر کے ان میں سے کسی بھی پروجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں اپنے بجٹ اور اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے تو آج تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے کمنٹس آگر کیجئے گا تینکس ور ووچنگ میرا اور دوٹیوب چینل اللہ حافظ